اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی تو آج جو ہے وہ کھانے میں بن رہا ہے مٹر چکن اور آلو یہ تینوں میں مکس کر کے پکاؤں گی اور یہاں پہ انین جو ہے وہ میں نے فرائے ہونے کے لیے کٹ کر دیئے اور مٹی کی آنڈی نا ذرا دیر سے گرم ہوتی ہے برنر پہ لیکن جب یہ ہو جاتی ہے تو پھر یہ بہت جلدی لینا ساری چیزیں کک کر دیتی ہے تو یہاں پہ میں زیرہ اس کے اندر کالی میرچ اور ایک میں نے کڑی پتہ بھی اس میں ڈال دیا تھا خوشبو کے لیے تو اسے کھانے میں بہت ہی اچھا سلیور آ جاتا ہے تو یہاں پہ میری جو امی ہے وہ ساتھ ساتھ آلو چھیل رہی ہے ہنڈیا کے لیے تو میری امی کا کام کا طریقہ کار اس طرح ہے کہ وہ نا مجھے سبزی وغیرہ جتنی بھی ہوتی ہے وہ کٹ کر کے دیتی ہے تو میں نا مثالہ وغیرہ بنا دیتی ہوں تو جو بھی سبزی ہوتی ہے پالک ہوتی ہے یا گو بھی کچھ بھی ہوتا ہے تو وہ ہمیں فوراں سے نا مجھے کٹ دیتی ہے اس مامنے میں بھی بڑا کوپریٹ کر دی ہے تو میں زیادہ تر نا جو خود سبزیاں کٹ کرتی ہوں وہ ٹیمارٹر ہو گئے یا انیاں ہو گئے یہ میں خود کٹ لیتی ہوں تو یہاں پہ میری جو انیاں ہیں وہ بہت ہی اچھا سے نا براؤن ہو گئے ہیں تو بس میں پھر نا اس کے اندر ٹیمارٹر ایٹ کروں گی بس یہ ہوئے ہوئے ہیں تھوڑا سا اس کو نا اور کا لرانے دیں گے بس اتنا ہے کہ جلے نہیں تو میں نا اس کے اندر میں نے ایک بڑا اور ایک چھوٹا پیاس میں نے کٹ کر کے ڈالا ہے اور ساتھ میں نا یہ میں نے دو میڈیم سائز کے نا ٹیمارٹر بھی اس میں ڈال دی ہے تو اس کے بعد نا جو سپائسز وغیرہ ہیں وہ بھی میں ڈال دوں گی میں ویسے تو سپائسز نا سب کچھ کٹھے ہی ڈال دیتی تھی ٹیمارٹروں کے اوپر نا ڈال کے مجھے کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ آپ دکھاتی نہیں ہیں سپائسز تو پھر میں نے آپ لوگوں کے لئے اس کے بعد سے یہ سپائسز اس طرح پلیٹ میں الگ سے دکھانے شروع کر دی ہیں اور مجھے کسی نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ جو ویڈیو بناتی ہیں وہ بہت جلدی ہلی بناتی ہیں یعنی کہ بہت جلد جلد آپ سین چینج کر دیتی ہیں تو میں ایسا اس لئے کرتی تھی کہ ایک جیسے چیز دیکھ کے بھی بلنا بور ہو جاتا ہے لیکن مجھے جب آپ لوگوں نے یہ چیز کہی ہے جو گلہ ہے وہ ایک تو دور ہو جائے اور یہاں پہ جو میری ٹیماتر ہیں وہ بہت ہی اچھے سے نا ان کی گریوی بنتی جا رہی ہے اور یہاں پہ میں اس کے اندر فوڈ کلر بھی ایڈ کروں گی تو یہ زردہ رنگ جو نہیں ہوتا سمپل ییلو کلر وہ میں نے اس کے اندر ڈالیا ہے آپ کا دے لے تو آپ ریڈ ڈال لیں پر ای تنگ ییلو زیادہ جو ہے نا وہ اچھا کلر دے گا تو اسے جو ہمارا شورب ہے نا وہ اس کی لک بہت ہی اچھی ہو جائے گی تو میں ایک یہ ٹرک ضرور کرتی ہوں کہ جب بھی میں شوربے وال سالن مناتی ہوں تو میں اس میں تھوڑا سا فوڈ کلر ڈال دیتی تو یہاں پہ جو گریوی ہے وہ بہت ہی اچھے سریڈی ہوگی اور اب میں اس میں چکن جو ہے وہ بھی ایڈ کر دوں گی ہر انسان کے کام کا اپنا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے لیکن آپ جب کبھی شوربے وال سالن منایں تو اس ٹرک کو آپ ضرور فالو کریں اس سے آپ کا جو سالن ہے وہ بہت ہی یمی اور ڈیلیشیس بنیں گا تو یہاں پہ مٹر اور آلو بھی میں نے ایڈ کر دی ہیں اور اب اس کے اندر میں نے ایک اور بھی آئیٹم ایڈ کی ہے وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتی ہوں بس اس کو تھوڑے سا ہم بھولائی کریں گے کیونکہ بہت دیر ہو گئی تھی کھانے میں تو اس لئے جو ہے نا امی کہتی ہے کہ آپ جلدی اللہ ڈالو سب کچھ اور یہاں پہ میں نے کورما مسالہ جو ہے وہ بھی ایڈ کی ہے تو یہی وہ ٹرک تھی جو میں نے یوز کی تھی ایک چمچ بھر کے میں نے چھوٹا کھانے کا کورما مسالے کا بھی ڈال دیا تھا تو اب آپ یہ سوچ رہوں گے کہ مسالہ تو بنائی ہو چکی ہے اس مرلے پہ کیوں وہ ڈالا گیا تو اس سے کوئی کچھا پند نہیں آنے والا کوئی فرق نہیں پڑتا بلکہ یہ آپ کے کھانے کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے اس کو دوبالا کرتا ہے اور اس سے نا آپ کی کھانے کی لک بہت اچھی آتی ہے گولڈن سا کلر ہو جاتا ہے اور سلیور بھی بہت اچھا آتا ہے تو میں یہ ضرور ڈالتی ہوں جب میں شوربے وال سالن مناتی ہوں تو سالن کی بنائی بھی ساتھ ساتھ ہوتی رہے گی اور اب میں نے سوچ ہے کہ تھوڑا میں ابھی ریلیکس ہوتی ہوں ساتھ ساتھ اس کو میں پانی لگاتی رہوں گی اور یہاں پہ سسٹر نے سب کے لیے شیک بنایا ہے تو وہ میں انجوائی کرتی ہوں اور جو سالن ہے اس کو بھی ساتھ ساتھ چیک کرتے رہیں گے تاکہ وہ جلے نہیں تو ابھی جب میں کچن میں گئی ہوں تو بہت ہی اچھے سے نا جو ہانڈی تھی وہ بھون چکی تھی اور امی جو ہے اس میں پانی ایڈ کر رہی ہے شوربے کے لیے تو ہمارے گھر میں نا میں نے پہلے بھی شیئر کیا تھا کہ شوربے وال سالن بہت پسند کیا جاتا ہے تو میں ہوت نا کوئی بھی شوربے وال سالن اس کے ساتھ بڑے ارام سے نا روٹی بغیرہ کھا لیتی ہوں تو بس پھر یہاں پہ ایگز آگئے تھے تو ان کو میں کنٹینر میں رکھ رہی ہوں کیونکہ ہم نا سردیوں میں فریج میں نہیں رکھتے کیونکہ اسے جاں انڈا جم سجاتا ہے تو اسی طرح نا جب سے سردیاں سٹارٹ ہوئی ہیں میں کنٹینر میں ڈال کے نا تو اس طرح رکھ دیتی ہوں تو اسے کافی جو ہے نا مسئولت ہو جاتی ہے تو کھانے کی فائنل لکھ تو میں نے آپ سے شیئر نہیں کی کیونکہ میں بہت تھاک گئی تھی اور یہ ہلوہ مسجد سے آیا کیونکہ آج گیارویں شریف تھی تو یہ دودھی کا ہلوہ تھا بہت ہی مزے کا اور یہ یمی سا بنا ہوا تھا تو یہ میں نے انجوائی کیا بہت ہی لائٹسا ہلوہ تھا اور بلکل بھی نہ اس میں بھاری بات نہیں تھا بہت ہی مزے کا تھا تو بس اسے کھانے کے بعد میں نے ڈش واشنگ کا کام کیا تھا اور اب یہاں پہ مورننگ ہو گئی ہے اور میں سکول کے لئے اپنے کپڑے ان کو آئرن لگا رہی ہوں یہ بھی بہت میری پیاری سی ڈریس ہے بلو کلر کی میرا فیورٹ بلو کلر ہے اور بلیک ہے یہ بہت ہی الیگرنٹ ہے اور یہ مجھے باعث ہوگی ملی تھی یہ بھی میں نے آن لائن پرچیس کی تھی تو اس کو میں جلدی ہلی آئرن لگا لوں گی تو تقریبا دو پیجے سے میں ویلوٹ کی کپڑے چلاتی رہی ہوں کیونکہ اس کو پریس نہیں کرنا پڑتا تو کافی سہولت رہتی ہے تو اب موسم کیونکہ بہت ہی کھلا کھلا سا ہو گیا اور بلکل بھی نا ویسی سردی فیل نہیں ہوتی تو میں اپنے درسز بھی انشاءاللہ نکالوں گی اور ان کو بھی میں اچھے ساتھ سوٹ کٹھے پریس کر دوں گی اور آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گی تو بس یہ جلدی ہلی جو ہے نا تو یہی تھی میری روٹین جو کہ منڈے کی ایوننگ سے سٹارٹ ہوئی ہے اور ٹیوزڈے کی مارننگ تک گئی ہے تو آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو ہوگی وہ میں ایوننگ کی روٹین شیئر کروں گی آپ کے ساتھ اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور کپینٹ کرنا مطلب لیگا اور بس میں اب ناشتہ وغیرہ کرتی ہوں تیار ہوتے ہیں سکول کے لیے اور پھر نیکسٹ ویڈیو میں اچھا اللہ آپ سے ملیں گے فی امان اللہ تیار کی روٹین شیئر کریں